پاکستان میں کپتان کا معاشی پلان کیا ہوگا اس حوالے سے بھی کل اعلان ہوگا تعلیم، سہت، روزگار، امن و ترقی کے شعبوں میں کیا ہونے جا رہا ہے کپتان کل اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں گے عمران خان جو کرپشن کا خاتمہ ہے سیاسی دباؤں سے پاک جو گووننس ہے اس کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں پھر خارجہ ماز پر برابری کی بنیاد پر خود مختار آزادانہ خارجہ پولیسی کے نقاط بھی قوم کے سامنے رکھے جائیں گے بات یہ ہے ڈاکس آئیبہ اس سے پہلے بھی سو دنوں کا روڈ میپ دیا تھا پی ٹی آئی نے لیکن بعد میں عمران خان کا بیان آیا تھا کہ حکومت کے سو دن مطلب کہ ایک سال کے بعد تک تو میں پتہ ہی نہیں چلا کہ حکومت کرنی کیسے ہے تو آپ کیا تیاری کی ہے کہ اتنا پلان اتنا بڑا پلان آپ لوگ کل دینے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو تو پہلے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حکومت کرنی کیسے ایک سال تک تو آپ کیا خاص تیاری کی ہے پی ٹی آئی نے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حلالی صاحب اور شاہد لطیف صاحب نے دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے اندر کیا انہوں نے نیا پاکستان بھی کچھ الگ دکھائی ہے تو آنسر ہے یہ کیونکہ آپ نے مقدود وسائل میں حلالی صاحب نے جو ایک انیلیسیز دیا ہے کہ اس حکومت نے چھوٹے صبحوں کو کس طرح نگلیکٹ کیا این ایف سی اوارڈ سے لے کے جو میگا پروجیکٹس تھے جو ڈیویلومنٹ سیکٹر کے اندر وہ ایون کے سی پیک کے اندر بھی کس طرح کے پی کے کو نظر انداز کیا اور جو بیسک رائٹس تھے لوگوں کے وہاں پاکستانی سیٹیزن اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا اس میں حصہ نہیں ڈانا لیکن جو ہمارے بس میں تھا کہ کہاں ہم ری فارمز لاسکتے تھے وہاں ہیلتھ سیکٹر میں ایڈوکیشن سیکٹر میں پلاس جو آپ کے یہ عدالتوں کے اندر انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سپیڈری ٹرائل کس طرح ہو سکتا ہے تو دیکھیں ہی اس کو انشور کیا کے پی کے گورنمنٹ نے کہ جو دیوانی مقدمات تھے جہاں ایک نسل سے دوسری نسل تک فیصلے نہیں ہو سکتے تو اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا اور جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر ریمینڈمنٹس کی اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو فردر امپروف کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات جو حلالی صاحب نے کہی یہ انسیچوشنل جو ری فارمز ہیں اور یہ جتنی گیپس انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے انسیچوشن ویک ہیں وہاں پہ آپ کو ری فارمز کی ضرورت ہے انسیچوشنل سٹریندنگ کے لیے ری بیلڈنگ کے لیے ری ویمپنگ کے لیے لیڈرشپ کی کمیٹمنٹ اور وی ان کا کلیر ہونا بڑا ضروری ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اس میں کس طرح ایک روڈ بیپ اور وی پاور جو ہے اس کنشور کرے گی اور انٹر لنک کرے گی with implementation plan دیکھیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اگر آپ ان کے منیفیسٹوں دیکھیں تو ہر جماعت کے اندر یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں آئے تو ہم یہ کریں گے وہ گے والا جو لفظ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی implementation strategy نہیں دیتا آپ کہتے ہیں کریں گے کرنا کیسے کرنا یہ challenge ہے پاکستان طریقہ انصاف جن issues کو پاکستان کے عقام کے لئے core اور sore issues سمجھتی ہے جو heart burning issues ہیں اور جو immediate جس پر relief اور remedy دینی چاہیے اس میں ساتھ اس کے implementation plan ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ ہے کہ ہم کیسے کریں گے تو یہ ایک new visionary road map ہوگا جس کو interlink کر دیا گیا implementation plan کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ کی youth جو ہے 65% آپ کی total population segregation میں اس وقت youth ہے اب اس youth کو کیا basic ضرورت ہے جو کہ اس کا main junk جو ہے وہ pti ai کا follower ہے اب جب ہم youth کی بات کرتے ہیں تو 52% اس میں woman youth ہے اب woman youth جو ہے آپ اس کو کیسے خواتین کو politically socially legally economically empower کریں گے آپ شہزیت جانتی ہیں کہ اس دور میں آپ کی جنگ جو ہے وہ سرحدوں پہ نہیں ہے شاہد لطیف صاحب اس حقیقت کو endorse کریں گے کہ اب economic front پہ جنگ ہے وہ قوم اس economic front پہ کیا جنگ جیتے گی جو اپنی عادے سے زیادہ فوج جو ہے وہ اس معاشی محاظ میں انگیج ہی نہیں کر رہی شاہد لطیف صاحب کیا آپ ایک 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 بات موسیقی